بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس ہے ایم ایم ایسی کیونکہ پرائیویٹ ختم ہو گیا ہے اس حوالے سے سٹوڈنٹ جو ہے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ ایم ایم ایسی کے اب ہم کیا کریں تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایم ایم ایسی پرائیویٹ یونیورسٹی اس تقریمہ نیچی سی نے باہر کہتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر نہیں ہو رہا بی ایس کے فیف سمسٹر میں ڈمیشن ہو رہے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ریگولر اڈمیشن لینا پڑا ہے کافی سار سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ریگولر اڈمیشن نہیں لے سکتے ان کے پاس کچھ جاب کرتے ہیں کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے انہیں جانے کی پرابرم ہوتی ہے تو یا کیلک کے پاس فیسز کم ہوتی ہیں وہ اتری فیسز افورڈ نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے میں آپ لوگ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ علامہ اکبال اپن یونیورسٹری سے گھر بیٹھے جو ہے ایم ایم ایسی جو ہے وہ پرائیویٹ طور پر کر سکتے ہیں اس کا بھی طریقہ کاری ہے کہ بی ایس کے فیس سمسٹر میں آپ کو ریشن لینا پڑے گا مگر ایک سمسٹر آپ کا اضافی ہوگا میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ اس کی فیس کتنی ہیں سمسٹر کتنے ہیں کون کون سی سبجیکٹ ہیں جس میں علامہ اکبال اپن یونیورسٹری ایم اے اور ایم ایسی کرواری جس میں آپ کر سکتے ہیں وہ ساری تفسیرات میں رکھے دیتا ہوں سر سے پہلے سٹوڈنٹز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بی ای بی ایسی ای ڈی اے اور ای ڈی ایس پاس کیا ہو اور اس کا جو میرٹ ہے وہ پچاس پرسنٹ آپ کے مارس ہوں یعنی علامہ اکبال اپن یونیورسٹری جو داخلہ کرے گی تو پچاس پرسنٹ آپ کے نمبر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کا داخلہ ہوگا اس کے بعد اس کے پانچ سمسٹر ہوں گے یعنی ایک زیرو سمسٹر ہوگا اور اس کے بعد چار سمسٹر آپ کو آگے کرنے پڑے گے اور تقریباً تقریباً اڈھائی سال اس کے اطلاع لگ جاتے دو پڑھ فائی بیر آپ کے لگ جائیں گے اس کے جو پہلے سمسٹر کی فیس ہوگی وہ چودہ آزار چھے سو روپے تقریباً اس کے راؤنڈ اپورٹ ہی فیس ہوتی ہے اور اس میں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ بھی فیفٹی پرسنٹ ہے فیفٹی پرسنٹ نمبر آپ کو لینے کے لیے پاس کیا جائے گا اس میں آپ کے پاس جو اہم چیزیں ہوتی ہے وہ اس میں آپ کے پاس آسائنمنٹ آپ نے دینی ہوتی ہے ہینڈ ریٹن آپ دے سکتے ہیں اگر انگلیس کی ہے تو ٹائپ کرنے ہوگی گردو کا کوئی سبجیکٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو ہینڈ ریٹن جو ہے وہ دینی پڑے گی اور ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس آپ کے فائنل اگزام کے اندر آسائنمنٹ کے بھی جمع ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی برشاپ ہوتی ہے برشاپ ٹین پرسنٹ مارکس آپ کو جو ہے وہ جا کے آپ کے فائنل ٹرم میں شامل ہوگے اور تقریباً ہر سمسٹر میں چھے دن کی برشاپ ہوتی جو آپ آن لائن آپ نے لینی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اندر کوئیز ہوتا ہے کوئی اس کے بھی ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس آپ کے فائنل جو ریزارٹ ہوتا ہے اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتا دے چلوں کہ اس کے اندر سبجیکٹ کون کون سے شامل ہے سبجیکٹ آپ کے شامل ہے جیس میں مطالعہ پاکستان ہے پاک سٹڈی اس کے اندر شامل ہے بی ایس کے فیس میٹر میں آپ امیشہ لے سکتے ہیں ایکنومکس آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ویمن سٹڈی کے بارے میں اس کے اندر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ماس کمپنیکیشن یعنی جنرلیزم آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں انگلیش ہے اس کے اندر ہے لیبریری سائنس ایڈ انفرمیشن ٹکنالوجی اور اس کے بعد اسلامی سٹڈی یعنی اسلامیت لازمی جو ہے اس کے مختلف طاپک ہے حدیث قرآن اونہ والے سے بھی آپ بی ایس کے فیس میٹر میں میشن لے سکتے ہیں تو یہ اس کی ساری تفسیرات ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اسائنمنٹ جو ہے وہ LMS پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہوں گے یعنی کہ آپ ہینڈ سے لکھی جو اسائنمنٹ ہے اردو والی کو اپلوڈ کریں گے اور انگلیش حوالی ٹائپ کر کے آپ کو لکھنے ہوں گے اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکسن میں کہا دیں نا انشاءاللہ اس کے پر میں ویڈیو بنا دوں اسلام علیکم